ہاں جی میرے پیارے بہن بھائی آپ سب کو دکھائیں گے کہ ریگستانی پلاؤ کیسا ہوتا ہے آج بیگم صاحب پکا رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے کھانے میں کیسا ہوگا اس کا ذائقہ کیسا ہوگا جو بھی ہے نا سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سب نے مارے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اچھا جی ماشاءاللہ ریگستانی پلاؤ کے تمام تر مثالیں ماشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سارے مسائلیں ہمیں تو ان کا پتہ ہی نہیں تھا انکل جی نے بتایا ہے اور انہوں نے لکھ کے دیئے ہیں تو میں لے کے آیا ہوں واہ جی واہ جی واہ جی واہ یار آج تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ ریگستانی پلاؤ کیسے بنتا ہے بیگم صاحبہ آپ کو بھی نہیں پتا تھا یار آج پتا چل گیا ہے میرے پیارے بہن بھائی آپ بھی گھر میں ٹرائی کریں ریگستانی پلاؤ بنانے کی بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھی کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ سے کتے سلامات رکھیں اللہ پاک آپ سب کی لنبی عمر کرے آمین سماؤ آمین میرے پیارے بہن بھائی آج موسم بہت ہی سوہانہ بنا ہوئے انجوائے والا موسم ہے ڈل کرتا ہے کہیں باہر چلے جائیں گھومنے کے لیے کیا ہواahlen، تو آپ رہنگ کریں گے، پہلے ہیں دیکھ لیسا چرا سینل اور اللہ وقت چل ریسے سے گڑائیں بانا ہے؟ چل بھاؤں چل بھاؤں چل بھاؤں خورب کیا، کیا کیا کرا ہے؟ اجھا لوہر nie یہ ہی کیا کھا رہے ہو؟ یہ دیکھو، چل دیکھو حبیر اللہ boyfriend結ل میرے جیارہ بھا Vanc Обہم کی کر رہی تھی کپڑوں سے پہلے یہ پہنتے ہیں کیا یہ کچھ ہی پہنے گا تو یار علی حمزہ آپ بھی کب یار بس پتہ نہیں کیسے ہو یار سمجھ نہیں آتی مجھے یہ دیکھو تو ابھی میں جو آنا باہر جائز میں لکھتا مگرہ دھوکے نا ادھر باہر رکھ دوں گی سکنے کے لیے پھر کم میرے سے نہ جار لوگا مکن کی کال آندھی آئی تھی کافی زیادہ کافی روڑی ہو چکی آندھی بھی آئی تھی اور صبح وقت بارش بھی آئی تھی موسم آج مرشاللہ تھندہ تھندہ ہے اور دل کرتا ہے آج ہم بلوگ بناتے رہے ہیں اور اس کے کام دیکھیں یہ دیکھیں جی نہ کمیز پہنی نہ شروار پہنی یہ دیکھیں جی ہم نے پہلے حمزہ کو کہا تھا ہم نے کہا تھا حمزہ ہم نے آپ کی ویڈیو بنائیں گے تو وہ ویڈیو کے لیے پیار ہو رہا ہے نا کچھی پہنی نہ کمیز پہنی ایسے ہی بس وہ شوز پہن کے جرابیں پہن کے اور یہ دیکھیں اس کے کام والی حمزہ واہ کیا بات ہے جی آپ کی جلدی آو یار کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح اور پھر دوسرا علی حمزہ ہو وہ بھی نا کچھ سنتا ہے نا سمجھتا ہے بس اپنی کرتا ہے جلدی کر باہر چلیں باہر گرمی ہے گرمی ایدر میرے پیارے بہن بھائی باہر موسم تھنڈا ہے لیکن اندر دل نہیں کرتا کڑا ہونے کا کیونکہ اندر بہت زیادہ گرمی ہے حبس بنی ہوئی ہے ہیلو آج ہو باہر ہے چلو جلدی کرو جلدی کرو یہ دیکھیں گی آج میں نے پنکھا اندر نہیں رکھا کیونکہ موسم تھنڈا ہے میں نے سچا پھر رات کو باہر نکالنا پڑتا ہے یہ ابھی ادھر پڑا رہا ہے اگر ضرورت پڑے گی گرمی دھوب وغیرہ نکالاتی ہے گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اندر رکھیں گے اسے چلائیں گے نہیں تو یہ باہر پڑا رہے گا اچھا جی اس وقت ہم نے کیمرہ بند کر دیا تھا ہمارے آگئے تھے مہمان پھر مہمانوں کی دیکھ بال میں لگ گئے ان کے ساتھ گپ شپ میں لگ گئے تو کیمرہ وغیرہ ہم نے بند کر دیا تھا ویلوگ ہم نے سٹاپ کر دیا تھا اور اب جو ہے نا مہمانوں کے لیے بیگم صاحبہ کھانا بنا رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم کچھ ویلوگ بھی بنا لیتے ہیں اور ہمارے مہمان جو ہے نا چھپرے کے نیچے بیٹھے ہیں ابھی ادھر کیمرہ نہیں مارتا کیونکہ وہ ویلوگ میں نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھیں اببو کے کزن ہے بزرگ ہیں بالکل تو ہمارے انکل ہوئے وہ آئے ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑے پکوان ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ فلان فلان چیز ڈالو فلان فلان چیز ڈالو مثالیں بھی انہوں نے ہی مطلب آج لکھ کے دیا ہے اور میں لے آئے ہوں اور اب دیکھتے ہیں کہ بیگم صاحبہ کیسے پکائے گی چار پائی ڈالو کے پھر وہ مجھے بتاتے جائیں گی اس طریقے سے پھر میں سالہ ڈال کی جانگی چلے ٹھیک ہے جی اچھا بیگم صاحبہ یہ جو آپ نے بنایا ہے نا یہ یہ مجھے بالکل پساند نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کی محنت ہے لیکن یار یہ دیکھو ایسے ہاتھ کیسے بندہ اوپر کرے یہاں تو پھر برتا رکھنے کے لیے نیچے بندہ چار پائی رکھیں چار پائی کے اوپر آہ چڑھ کے اور اوپر برتا رکھیں ہیں اور یار اتنا اونچا بھی ہوتا ہے اللہ کی بندی اور یہ نیچے خلاہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ برتنوں مالی جگہ ہے یہ دیکھیں خلاہ دیکھیں اور کوئی ہنسے نہ اس نے ضرور اپنا ہے آہ یار بس کر دے اب رک تو جاتی پھر آپ نے یہ جگہ بھی آپ نے غلط ڈیسائیڈ کی ہے یہاں پہ نہیں بنانا تھا یہ دروازے کے آگے آگیا ہے ہے یہ دیکھو چھو کی بات نہیں ہے چھو کو چھوڑ دیں آپ نے چھو کی لیے بنایا ہے یار آپ نے لوکیشن تو دیکھنی تھی نا لوک تو دیکھنی تھی نا کہاں پہ خوبصورت لگے گا آپ نے یہ چیز چلے میں بنا دوں گا ٹھیک ہے جیسے مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کو وہ دوسری کیا اسے بولتے ہیں وہ جو چک ہوتی ہے پتل لما وہ بنا کے دوں گا ہاں جیسے وہ پہلے تھا وہ بنا کے دوں گا اور وہ اوپر لگاؤں گا نیچے لکڑیاں ہوں گی خوبصورت بنا کے آپ کو دوں گا پھر دیکھنا ٹھیک ہے ہاں ابھی تو آپ سارے ڈماتر کاٹی جا رہی ہو پتہ نہیں یہ کب پکاؤ گی آج ہمارے گھر نا وہ انکل جی کہا رہے ہیں کہ یہ ہے میرے پیارے بہن بھائی آپ لوگوں شیئر کریں گے آپ لوگوں نے کسکت نہیں کرنا انتا کلازان دیکھنا تبھی مجھے بھی سمجھ آئے گی اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائیں گے ہاں جی میرے پیارے بہن بھائی آپ سب کو دکھائیں گے کہ ریگستانی پلاو کیسا ہوتا ہے آج بیگم صاحبہ پکا رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے کھانے میں کیسا ہوگا اس کا ذائقہ کیسا ہوگا جو بھی ہے نا سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سب نے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں نئے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر سکپ کرو گے تو بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیسے پکا ہے کیسے بنا ہے اور ریگستانی پلاو پکایا کیسے جاتا ہے کیوں بیگم صاحبہ اچھا میری بات سنو میں مہمانوں کے پاس بیٹھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں اور جیسے آپ کوئی بھی آہ مسائلہ آئیڈ کرو رہا تو مجھے فورا بلانا ٹھیک ہے میں کلپ نکالوں گا اوکے ہاں موقع گوانا نہیں ہے جی بتائیں جی کیا بات ہے اچھا مطلب پانی مسائلہ وغیرہ ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے بس کر دو ابھی اتنا کیا کرنا ہے پانی ابھی سب کو ڈالی جا رہی ہو مجھے میں نے پوچھ کے اچھا پوچھا ہے میں نے اچھا 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 یہ انکل جی نے بتایا ہے آگ زیادہ ہے اور یہ جل جائیں گی یہ جو ہڈیا وغیرہ ہے نا یہ دیکھیں ابھی تو وہ وہ یقنی بنی ہوئی ہے اس کی ابھی اس کو اتارنا ہے اچھا یہ سارا مال اس میں جائے گا چاولوں میں بیگم صاحبہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ ریگستانی پلاؤ ایسے بناتے ہیں ایسے جیسے بن رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا یار اس چیز کا یہ جو پکوان ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے یہ ریگستانی ہے یہ ملتانی پلاؤ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے مطلب ان چیزوں کا وہ جیسے کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو سا جے یہ وہی حال ہے یہ دیکھیں جی یہ طریقہ ہے جی ریگستانی پلاؤ بنانے کا میرے پیارے بہن بھائی آپ بھی گھر میں ٹرائی کریں ریگستانی پلاؤ بنانے کی وہ یقنی جو ہے وہ کدھر جائے گی یہ اس بالکی میں ڈال لیں گے ابھی اس میں ڈال ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ بھی اس میں ڈال ہوگی چابلوں میں اچھا واہ جی واہ چلیں گی صحیح ہے ہڈیوں کا کچھرہ نہیں آنے دینا ہاں یہ ہڈیاں نہیں ہیں یہ تو دھنیاں ہیں اچھا جی ماشاءاللہ ریگستانی پلاؤ کے تمام تر مثالیں ماشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سارے مثالیں ہمیں تو ان کا پتہ ہی نہیں تھا انکل جی نے بتایا ہے اور انہوں نے لکھ کے دیا ہے تو میں لے کے آیا ہوں ابھی انکل جی نے کہا یہ آلو ایملی ہے اسے نہیں چوڑ کے اس کی جو گھٹلیاں ہوں وہ باہر نکال دینے کچھرہ وغیرہ اور اس کا بس پانی ڈالنا ہے یہ سارے مثالیں پیار ہیں ریگستانی پلاؤ کے ابھی جو ہیں آپ بنانت سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ انہیں بڑی کو سکپ نہیں کرنا ہے ہاں جی شروع کریں ان کو گرینڈ کرنا ہے یہ چیزیں جو ہیں ان کو گرینڈ کرنا ہے ہاں جلدی کریں اچھا آپ ایسا کریں یہ تجا میرا جوس والا لیکن آپ مجھے ایک گرینڈر لے کے ابھی تو کریں ابھی تو کام ستم کریں شام اور یہ رات ہو جائے گی اندھیرہ ہو جائے گا پھر ویڈیو نہیں بنے گی ابھی آپ کریں بعد میں وہ بیٹھ کے بات کریں گے کہ اور آپ کو میں مشین لے کے دھوں اس میں گرینڈ کر ہوگی وہ دوسرا نہیں ہے اس کا نہیں نہیں ہے وہ چھوٹی سی ہے اچھا میں نے سارے مسائلیں گرینڈ کر کے اس کو پھر میں نے گرم پانی سے دھونے کھولو کھولو ڈھکن کھولو ڈھکن کھولو ہاں ٹھیک ہے یہ ہے بہت اچھا کا لگا گیا ہے نا یہ ہو گیا جی پیاز کا پیسٹ بن گیا ہے چلے ہاں اچھا جو ڈالو 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 گھی واہ جی واہ جی واہ جی واہ یار آج تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ ریگستانی پلاؤ کیسے بنتا ہے بیگم صاحبہ آپ کو بھی نہیں پتا تھا ہاں آج پتا چل گیا ہے انکل جی بتائی جا رہے ہیں اور ہم آگے کام کیا جا رہے ہیں اچھا جی انکل جی ویڈیو میں نہیں آنا چاہتے تو اس لئے وہ پیچھے بیٹھے ہیں سائیڈ پہ اچھا جی میرے پیارے بہن بھائی جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہم ریگستانی پلاؤ بنا رہے ہیں یہ کام تو ہے پہلے دور والا پرانے لوگ کرتے تھے بڑے لوگ جو تھے وہ کرتے تھے وہ اپنے حساب سے کرتے تھے اب تو جدید دور ہے یہ ہم گرینڈ کر کے ڈار رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں لیکن وہ جو پہلے دور والے بندے تھے وہ ہی ایسا کرتے تھے وہ اپنے حساب سے ایسے مطلب وہ کوٹ کے اور ایسے مطلب اپنے حساب سے بناتے تھے اب ان کو بگو رہی ہو اب ان کو گرینڈ کرنا ہے یہ ہے ادھرک لیسن ٹماتر آپ نے ٹماتر کا نام لے لیا چلے میں نے کہا میں نام لے لیتا ہوں یہ تو انکل جی کہا رہا ہے کہ کھالے دوانے پر ہوگا ایک چاہوہ مناتے لیے تو ہم جدید طریقے سے مکلتے ہیں جیسے مچ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں گرینڈ کریں صحیح بات ہے ہم یہ پہلی مطبع چیزیں گنا رہے ہیں انکل جی نے کہا ہے سارے مثالیں اسی میں ایڈ کر دو اور یہ سارا اٹھا کے ادھر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کی گٹکیں وغیرہ نکال دینا اور اب یہ بھی وہ کرنا ہے آپ نے اور یہ چیزیں بھی ہیں اور یہ چیز بھی پڑی ہے لال مرچ مٹ ڈال دینا مجھے بتایا نہیں ہے یہ ہے آلو ایملی اور یہ ہے آلو بخارا خیال کرو میرے کپڑے خراب کر رہی ہو یار ریگستانی پلاو نے تو آج ہماری دور لگا دیا ہماری دور لگوا دیا ہے اس کا بہت بڑا لمبا پروسیجر ہے ریگستانی پلاو نے آج ہماری دور لگوا دیا ہے اچھا جو میری پیارے بہن بھئی یہ چیز جو میں بنا رہی ہوں نا اس کو دیکھ کے میری ذہن میں ایک بات دور رہی ہے آج کل کے جو لوگ ہیں نیا دور ہے نئی سوچ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے کک ہیں اور پہلے والے جو لوگ تھے ان کے پاس مطلب کے ان کو کوئی طریقہ نہیں آرہا ساکتا لیکن میں اس چیز کو مان گئی ہوں کہ ان کے جو بڑے ہیں ان کے پاس بھی ایکوپنگ کی مہارت تھی جو آج ہم بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں نا یہ پہلے والے لوگ جو گزر گئے ہیں پرانے دمانے کے وہ لوگ یہ چیز بناتے تھے صحیح بات ہے صحیح بات ہے بلکل بلکل ہم سمجھتے تھے ان کے پاس بھی تھی دیکھیں اب اتنا یہ طریقہ تو مجھے بلکل بھی آتا ہی نہیں تھا نہیں میں نے مطلب کبھی دیکھا تھا ایسا طریقہ صحیح بات ہے بہت لنبا پرسی جا رہے ہیں بہت لنبا اچھا جی چاول پہلے بیگم صاحبہ نے بھگو کے راگ دیئے تھے اب اچھی طرح سے دھو رہے ہیں ان کو ایک مجھے دے دو ابھی گے جانے ڈالو بیٹا آپ سائٹ پہ ہو جاؤ آلی حمزہ اسے وہ کی دیں پیاری آرہی ہے یہ کیا ڈال رہے ہو دہی سہی ہو گیا جی اچھا جی ماشاءاللہ تمام طرح مثالیں ایڈ ہو چکے ہیں اب یہ مثالیں بھونے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اب گوشت ڈالیں گے ساتھ گوشت بھی بھونے جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا آہ چاول ڈالے جائیں گے چاولوں کے بعد دم لگائیں گے یہ دیکھیں چاول دے پڑے ہیں چاول 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 اگر آپ لوگ اس کو سالن کے طور پر استعمال کرنا چاہے تو یہ بہترین ڈیش ہے اگر آپ چاوال ڈال دیں تو وہ بھی مزے بھی بنیں گے سالن کے طور پر استعمال کریں تو بھی مزہ دار بنیں گے سالن اب کیا ڈال رہی ہو یہ چائنہ نمبر واہ جی واہ اور ڈالیں اتنا بھی نہ ڈالنا آلم طور پر استعمال کریں تو بھی بے حد لذیذ ہے اگر چاول بنیں تو بھی مزہ دار بنیں گے واہ جی واہ چاول بھی ڈال دیئے ماشاءاللہ دم پہ آ گئے ہیں یار آپ نے تو دھوا مچا رکھا ہے یہ لکڑیاں کیوں باہر نکال دی ہیں ادھر دور پھینکو ان کو آئے 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 چلے جی لگائیں 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 دم لگائیں ہمم بہت جی بہا ہم آج کاری مرتبہ بنا رہے ہیں نا صحیح بات ہے چلو جی دم پہ آ گیا ہے دم لگا دیا ہے چاولوں کو ماشاءاللہ ہمارے چاولوں کو دم لگ چونکہ تیس منٹ ان کو دم لگانا ہے اس کے بعد بھی کھولیں گے اور پھر کھائیں گے دیکھیں گے کیا ٹیسٹ آتا پھر آپ لوگوں سے بھی لازمان شیئر کریں گے آپ لوگوں نے بس ویڈیو کو سکپ نہیں جا رہا ہے چلیں جی اتار دیں اب دھیان سے گرم ہوگا دھیان سے دھیان سے دھیان سے دھیان سے بسم اللہ ابھی نہیں کھولنا ابھی نہیں کھولنا کتنا ٹائم اس کو نا دس منٹ یہ نیچے رکھنا ہے ایسے ہی اچھا اس کے بعد کھولنا ایسے بم پڑا رہا ہے ہاں چلیں دس منٹ ہو گئے ہیں دم کھول دو کھولو 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 جلدی کرو جلدی کرو میں بڑا اتاولہ ہوں کیونکہ آج بڑی محنت ہوئی ہے کانلی ہمارا ویڈیستانی بلاؤ تیار ہوگی اب اس کو بسم اللہ حرم اللہ حرم ہاں واہ جی واہ ما شا اللہ ما شا اللہ آہ خشبو ہے خشبو بڑی پیاری ہے یار ما شا اللہ کیا بات ہے جی یہ رکھی واہ جی واہ ہمممممممممممممممم یہ ہوئی نا بات اس سایڈ سے بھی اس سایڈ سے بھی سارے کو اہل سے کھول دیں چلیں جی میرے پیارے بھائم رہی آپ لوگوں نے فائنل لکھ بھی دیکھ لی اب تھوڑے سے میں نا چک کرتی ہوں اور آپ کو اسے بتاتی ہوں اس کے بعد ویڈیو پر انفر تین کی مہمانوں کو کھانا بھی کھلا میں ہاں جی آپ چیک کریں پھر بتائیں اس کے بعد پھر مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے تو ابھی آوی لوگ کا اینڈ کریں سناؤ کیا بنا کھائی جا رہی ہوا بتانا بھول گئی ہو اچھا سچ میں میں نے کبھی ایسی چاوال نہیں بنایا اچھا سچی بات ہے اچھا اچھا جی ماشااللہ میرے پیارے بھیندے ہمارا یہ ریگی سانی پلاو یار ہو گیا اور میں نے تو آج تک ایسی چاوال نہیں بنایا سچی کیا رہی میرے ہاتھ سے اتنا اپسا پیست آتا ہی نہیں چاوالوں میں جو آج آرہا ہے تو بہت مزے کے بنے ہوئے ہیں علی حمدہ مانگرہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے بچے سو جائیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ جلدی کرو یہ ادھر چار پئی پہ رکھو اور برطن وغیرہ پہلے مہمانوں کو دو اس کے بعد پھر اور کام ٹھیک ہے چلے سب کو دے دی ہے نا ہاں عجورانی اندر کھا رہی ہے عجورانی اندر کھا رہی ہے اور میں آپ کے ساتھ کھاؤں چلے میں آ رہا ہوں واپس پہ رہی ہے جلد کھا رہا ہے ہیارے